اٹھارویں صدی کے مشہور مغل سردار امیر الامرہ سید حسین علی خان سادات بارہ میں سے تھے ان دونوں بھائیوں یعنی سید برودرز کو باشاگر یا کنگ میکر بھی کہا جاتا تھا اور اورنگزیب کے مرنے کے بعد وہ بہت پاورفل امیر تھے خات سور سے سترہ سو دس سے لے کے سن سترہ سو بیس تک ان کی دھاک تھی ان کو سچے سید ہونے کی وجہ سے ان کی خوبیوں میں صحاوت و شجاعت بہت نمائی تھی ظلہ مظفر نگر یوپی میں ایک بارہ گاموں کا گروپ ہے جو کہ ان کی پشتینی جائدات ہے وہ صدیوں پہلے وہاں بس گئے تھے اسی لئے انہیں سادات بارہ کہا جاتا ہے ہر دور میں ان کی بہت عزت تھی اٹھارویں صدی کے شروع کی دہائیوں میں سید برودرز کا بہت اہم رول لہا ہے انہیں بادشاگر یعنی کنگ میکر بھی کہا جاتا ہے ان کے چھوٹے بھائی حسین علی خان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے سیاسی طور پر ہم انہیں کچھ بھی کہیں لیکن حالات ایسے تھے جس نے ان سے عجیب کام لیے میں ہی آپ کو ان کی ایک شرافت کا قصہ سنواتا ہوں یہ قصہ شاہنواز خان کی کتاب معاصر العمرہ سے لیا گیا ہے پرانے وقتوں میں دستور تھا اگر کوئی آدمی لا وارث مر جاتا ہے تو اس کا سارا پیسہ حکومت ضبط کر لیتی تھی یہی مغلی حکومت کے اندر ہوتا تھا وہ لکھتے ہیں گجرات کے شہر صورت میں ایک تاجر عبدالغفور کی موت ہو گئی اس کا مال جو ایک کروڑ کا تھا وہاں کے حکمران حیدر قلن نے ضبط کر لیا اور وہ مال امیر الامرہ حسین علی خان کے پاس بھیج دیا کیونکہ حسین علی خان میر بخشیوی تھے یعنی پیسے کا لینا دینا انہی کے طرق ہوتا تھا اس مغلیہ دور کی اکنومی دنیا کی سب سے بڑی اکنومی تھی اور اس کے میر بخشی یعنی ذمہ دار حسین علی خان تھے یہ مغل ایڈویسٹیشن کی بہت امپورٹنٹ پوسٹ تھی جبکہ صورت کے مرنے والے کاروباری عبدالغفور کا ایک لڑکا عبدالہی بھی تھا تو اس کے بیٹے عبدالہی نے باشہ وقت کے پاس اپنا مقدمہ پیش کیا اور معافی اموال کے واسطے پندرہ لاکھ روپیہ امیر العمرہ جو کہ میر بخشیوی تھے ان کو پیش کیے تاکہ ایک کروڑ کا ضد شدہ مال اسے واپس مل جائے ایک دن صبحی صبح امیر العمرہ نے اس تاجے کے لڑکے کو اپنے پاس بلا گئی جا یعنی عبدالہی کو بلایا اور بندرہ لاکھ روپیہ میں اموال گیا یعنی ایک کروڑ روپے کے اس کو واپس کر دیا اور ہاتھ میں آئے وہ پیسہ اس کے جائز وارث کو فسان دیا اور اس کے وطن رقصت کر دیا اس نے عبدالہی سے جاتے وقت جو کہا وہ یاد رکھنے والی بات ہے انہوں نے اس سے کہا آج رات مجھ کو اپنے لالچی نفس سے جنگ کرنی پڑی اور آخر میں اس لالچی نفس پر میں غالب آ گیا یعنی اس پر میں نے قابو کر لیا جس کا سیدھا سازہ مطلب ہے کہ انسان کے اندر چھپی ہوئی لالچ اور ایول جو ہے اس سے انہوں نے جنگ کی اور اس پر قابو پا لیا دوستوں آپ کون سونی تاریخ کا یہ واقعہ کیسا لگا اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اپنے ریئیشن بھی دیجئے موسیقی